اسلام علیکم ناظرین تیرے بھی ڈراما کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ نوکرانی آگے گھر میں بتاتی ہے کہ مرتصم صاحب کو ملک کے بیٹے نے فائر مار دیا ہے جس پر میراب کہتی ہے کہ یہ سب کسی میری وجہ سے ہی ہوا ہے نہ میں ان کے کھیت میں جاتی ہوں نہ یہ معاملات ہوتے اور وہ یہ بھی کہتی ہے کہ میں نے ہی مرتصم کی گن سے گولیاں نکال دیتی وہ ان سب معاملات کا ذمہ دار اپنے آپ کو ٹھہرا آ رہی ہوتی ہے دوسری جانبی آپ دیکھیں گے کہ میراب کا کلاس فلو میراب پہ گھر جاتا ہے اور اس کے باپ کہتا ہے کہ میراب کدھر ہے جس پر وہ بتاتے ہیں کہ اس کی تو شادی ہو گئی ہے تو وہ لڑکا اسے کہتا ہے کہ میں اسے پیار کرتا تھا اور میراب بھی مجھ سے پیار کرتی تھی اب آپ مزید دیکھیں گے کہ وقاس انیلا وہ کہتا ہے کہ اگر میراب کی یہ بات سچ ہوئی تو میں اسے اپنی بیٹی کبھی بھی نہیں مانوں گا کیونکہ اس نے میری تربیر پر انگلی اٹھائی ہے اب آپ دیکھیں گے کہ وقاس میراب کے گھر جائے گا اور بھابی بیگم کو ہر چیز بتایا گا جس پر وہ کہتی ہے کہ ایسی تو کوئی بات نہیں ہوئی اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو میراب ہمیں بتا دیتی اور انور بھی اسے کہتا ہے کہ وقاس وہ لڑکا جھوٹ بھو رہا ہے اور میراب پہ الزام لگا رہا ہے میراب ہماری بیٹی ایسی نہیں ہے اور نہ ہی ایسا ہو گئی معاملہ ہے مار دیا ہے جس پر میراب کہتی ہے کہ یہ سب کسی میری وجہ سے ہی ہوا ہے نہ میں ان کے کھیت میں جاتی ہوں نہ یہ معاملات ہوتے اور وہ یہ بھی کہتی ہے کہ میں نے ہی مرتزم کی گن سے گولی نکال دی تھی وہ ان سب معاملات کا ذمہ دار اپنے آپ کو ٹھہر آ رہی ہوتی ہے دوسری جنہی میں آپ دیکھیں گے کہ میراب کا کلاس فلو میرے پہ گھر جاتا ہے اور اس کے باپ وہ کہتا ہے کہ میراب کدھر ہے جس پر وہ بتاتے ہیں کہ اس کے تو شادی ہو گئی ہے تو وہ لڑکا اسے کہتا ہے کہ میں اسے پیار کرتا تھا اور میراب ہی مجھ سے پیار کرتی تھی اب آپ مزید دیکھیں گے کہ وقاس انیلا وہ کہتا ہے کہ اگر میراب کی یہ بات سچ ہوئی تو میں اسے اپنی بیٹی کبھی بھی نہیں مانوں گا کیونکہ اس نے میری تربیر پر انگلی اٹھائی ہے اب آپ دیکھیں گے کہ وقاس میراب کے گھر جائے گا اور بھابی بیگم کو ہر چیز بتایا گا جس پر وہ کہتی ہے کہ ایسی تو کوئی بات نہیں اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو میراب ہمیں بتا دیتی اور انمر بھی اسے کہتا ہے کہ وقاس وہ لڑکا جھوٹ بو رہا ہے اور میراب پر الزام لگا رہا ہے میراب ہماری بیٹی ایسی نہیں ہے اور نہ ہی ایسا ہوگی معاملہ ہے اگر ایسا ہوتا تو وہ ہمیں سب کچھ بتا دیتی اسلام علیکم ناظرین تیرے بھی ڈراما گیانے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ نوکرانی آگے گھر میں بتاتی ہے کہ مرتزیم صاحب کو ملک کے بیٹے نے فائر مار دیا ہے جس پر میراب کہتی ہے کہ یہ سب کسی میری وجہ سے ہی ہوا ہے نہ میں ان کے کھیت میں جاتی ہوں نہ یہ معاملات ہوتے اور وہ یہ بھی کہتی ہے کہ میں نے ہی مرتزیم کی گن سے گولیاں نکال دیتی وہ ان سب معاملات کا ذمہ دار اپنے آپ کو ٹھہرا آ رہی ہوتی ہے دوسری جانبی آپ دیکھیں گے کہ میراب کا کلاس فلو میراب پر گھر جاتا ہے اور اس کے باپو کہتا ہے کہ میراب کدھر ہے جس پر وہ بتاتے ہیں کہ اس کی تو شادی ہو گئی ہے تو وہ لڑکا اسے کہتا ہے کہ میں اسے پیار کرتا تھا اور میراب بھی مجھ سے پیار کرتی تھی اب آپ مزید دیکھیں گے کہ وقاس انیلا وہ کہتا ہے کہ اگر میراب کی یہ بات سچ ہوئی تو میں اسے اپنی بیٹی کبھی بھی نہیں مانوں گا کیونکہ اس نے میری تربیر پر انگلی اٹھائی ہے اب آپ دیکھیں گے کہ وقاس میراب کے گھر جائے گا اور بھابی بیگم کو ہر چیز بتایا گیا جس پر وہ کہتی ہے کہ ایسی تو کوئی بات نہیں ہوئی اگر ایسے کوئی بات ہوتی تو میراب ہمیں بتا دیتی اور انمر بھی اسے کہتا ہے کہ وقاس وہ لڑکا جھوٹ بو رہا ہے اور میراب پر الزام لگا رہا ہے میراب ہماری بیٹی ایسی نہیں ہے اور نہ ہی ایسا ہوگی معاملہ ہے اگر ایسا ہوتا تو وہ ہمیں سب کچھ بتا دیتی اسلام علیکم ناظرین تیرے بھی ڈراما گیانے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ نوکرانی آگر گھر میں بتاتی ہے کہ مرتزم صاحب کو ملک کے بیٹے نے فائر مار دیا ہے جس پر میراب کہتی ہے کہ یہ سب کسی میری وجہ سے ہی ہوا ہے نہ میں ان کے کھیت میں جاتی ہوں نہ یہ معاملات ہوتے اور وہ یہ بھی کہتی ہے کہ میں نے ہی مرتزم کی گن سے گولیاں نکال دی تھی وہ ان سب معاملات کا ذمہ دار اپنے آپ کو ٹھیرا آ رہی ہوتی ہے دوسری چینی میں آپ دیکھیں گے کہ میراب کا کلاس فلو میراب پہ گھر جاتا ہے اور اس کے باپ کہتا ہے کہ میراب کدھر ہے جس پر وہ بتاتے ہیں کہ اس کی تو شادی ہو گئی ہے تو وہ لڑکا اسے کہتا ہے کہ میں اسے پیار کرتا تھا اور میراب بھی مجھ سے پیار کرتی تھی اب آپ مزید دیکھیں گے کہ وقاس انیلا کہتا ہے کہ اگر میراب کی یہ بات سچ ہوئی تو میں اسے اپنی بیٹی کبھی بھی نہیں مانوں گا کیونکہ اس نے میری تربیر پر انگلی اٹھائی ہے اب آپ دیکھیں گے کہ وقاس میراب کے گھر جائے گا اور بھابی بیگم کو ہر چیز بتایا گا جس پر وہ کہتی ہے کہ ایسی تو کوئی بات نہیں ہوئی اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو میراب ہمیں بتا دیتی اور انمر بھی اسے کہتا ہے کہ وقاس وہ لڑکا جھوٹ بور رہا ہے اور میراب پہ الزام لگا رہا ہے میراب ہماری بیٹی ایسی نہیں ہے اور نہ ہی ایسی ہوگی معاملہ ہے اگر ایسی ہوتا تو وہ ہمیں سب کچھ بتا دیتی اسلام علیکم ناظرین تیرے بھی ڈراما گیانے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ نوکرانی آگے گھر میں بتاتی ہے کہ مرتزم صاحب کو ملک کے بیٹے نے فائر مار دیا ہے جس پر میراب کہتی ہے کہ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہی ہوا ہے نہ میں ان کے خیت میں جاتی ہوں نہ یہ معاملات ہوتے اور وہ یہ بھی کہتی ہے کہ میں نے ہی مرتزم کی گن سے گولی نکال دی تھی وہ ان سب معاملات کا ذمہ دار اپنے آپ کو ٹھیڑا آ رہی ہوتی ہے دوسری جانبی آپ دیکھیں گے کہ میراب کا کلاس فلو میراب پہ گھر جاتا ہے اور اس کے باپ وہ کہتا ہے کہ میراب کدھر ہے جس پر وہ بتاتے ہیں کہ اس کی تو شادی ہو گئی ہے تو وہ لڑکا اسے کہتا ہے کہ میں اسے پیار کرتا تھا اور میراب ہی مجھ سے پیار کرتی تھی اب آپ مزید دیکھیں گے کہ وقاس انیلا وہ کہتا ہے کہ اگر میراب کی یہ بات سچ ہوئی تو میں اسے اپنی بیٹی کبھی بھی نہیں مانوں گا کیونکہ اس نے میری تربیر پر انگلی اٹھائی ہے اب آپ دیکھیں گے کہ وقاس میراب کے گھر جائے گا اور بھابی بیگم کو ہر چیز بتایا گا جس پر وہ کہتی ہے کہ ایسی تو کوئی بات نہیں ہوئی اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو میراب ہمیں بتا دیتی اور انور بھی اسے کہتا ہے کہ وقاس وہ لڑکا جھوٹ بور رہا ہے اور میراب پر الزام لگا رہا ہے میراب ہماری بیٹی ایسی نہیں ہے اور نہ ہی ایسا ہوئی معاملہ ہے اگر ایسا ہوتا تو وہ ہمیں سب کچھ بتا دیتی اسلام علیکم ناظرین تیرے بھی ڈراما کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ نوکرانی آگے گھر میں بتاتی ہے کہ مرتزم صاحب کو ملک کے بیٹے نے فائر مار دیا ہے جس پر میراب کہتی ہے کہ یہ سب کوئی میری وجہ سے ہی ہوا ہے نہ میں ان کے کھیٹ میں جاتی ہوں نہ یہ معاملات ہوتے اور وہ یہ بھی کہتی ہے کہ میں نے ہی مرتزم کی گن سے گولیاں نکال دیتی وہ ان سب معاملات کا ذمہ دار اپنے آپ کو ٹھیرا آ رہی ہوتی ہے دوسری جانب آپ دیکھیں گے کہ میراب کا کلاس فلو میرے پر گھر جاتا ہے اور اس کے باپ کہتا ہے کہ میراب کدھر ہے جس پر وہ بتاتے ہیں کہ اس کی تو شادی ہو گئی ہے تو وہ لڑکا اسے کہتا ہے کہ میں اسے پیار کرتا تھا اور میراب بھی مجھ سے پیار کرتی تھی اب آپ مزید دیکھیں گے کہ وقاس انیلا وہ کہتا ہے کہ اگر میراب کی یہ بات سچ ہوئی تو میں اسے اپنی بیٹی کبھی بھی نہیں مانوں گا کیونکہ اس نے میری تربیر پر انگلی اٹھائی ہے اب آپ دیکھیں گے کہ وقاس میراب کے گھر جائے گا اور بھابی بیگم کو ہر چیز بتایا گا جس پر وہ کہتی ہے کہ ایسی تو کوئی بات نہیں اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو میراب ہمیں بتا دیتی اور انور بھی اسے کہتا ہے کہ وقاس وہ لڑکا جھوٹ بھو رہا ہے اور میراب پر الزام لگا رہا ہے میراب ہماری بیٹی ایسی نہیں ہے اور نہ ہی ایسا کوئی معاملہ ہے اگر ایسا ہوتا تو وہ ہمیں سب کچھ بتا دیتی اسلام علیکم ناظرین تیرے بھی ڈراما گیانے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ نوکرانی آگر گھر میں بتاتی ہے تیرم کی گن سے گولیں نکال دیتی وہ ان سب معاملت کا ذمہ دار اپنے آپ کو ٹھیڑا آ رہی ہوتی ہے دوسری جانبی آپ دیکھیں گے کہ میراب کا کلاس فلو میرے پر گھر جاتا ہے اور اس کے باپ وہ کہتا ہے کہ میراب کدھر ہے جس پر وہ بتاتے ہیں کہ اس کے تو شادی ہو گئی ہے تو وہ لڑکا اسے کہتا ہے کہ میں اسے پیار کرتا تھا اور میراب ہی مجھ سے پیار کرتی تھی اب آپ مزید دیکھیں گے کہ وقاس انیلا وہ کہتا ہے کہ اگر میراب کی یہ بات سچ ہوئی تو میں اسے اپنی بیٹی کبھی بھی نہیں مانوں گا کیونکہ اس نے میری تربیر پر انگلی اٹھائی ہے اب آپ دیکھیں گے کہ وقاس میراب کے گھر جائے گا اور بھابی بیگم کو ہر چیز بتایا گا جس پر وہ کہتی ہے کہ ایسی تو کوئی بات نہیں اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو میراب ہمیں بتا دیتی اور انور بھی اسے کہتا ہے کہ وقاس وہ لڑکا جھوٹ بور رہا ہے اور میراب پر الزام لگا رہا ہے میراب ہماری بیٹی ایسی نہیں ہے اور نہ ہی ایسی ہوگی معاملہ ہے اگر ایسی ہوتا تو وہ ہمیں سب کچھ بتا دیتی اسلام علیکم ناظرین تیرے بھی ڈراما کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ نوکرانی آگے گھر میں بتاتی ہے کہ مرتزم صاحب کو ملک کے بیٹے نے فائر مار دیا ہے جس پر میراب کہتی ہے کہ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہی ہوا ہے نہ میں ان کے کھیٹ میں جاتی ہوں نہ یہ معاملات ہوتے اور وہ یہ بھی کہتی ہے کہ میں نے ہی مرتزم کی گن سے گولیاں نکال دیتی وہ ان سب معاملات کا ذمہ دار اپنے آپ کو ٹھیرا آ رہی ہوتی ہے دوسری جانبی آپ دیکھیں گے کہ میراب کا کلاس فلو میرے پر گھر جاتا ہے اور اس کے باپ کہتا ہے کہ میراب کدھر ہے جس پر وہ بتاتے ہیں کہ اس کی تو شادی ہو گئی ہے تو وہ لڑکا اسے کہتا ہے کہ میں اسے پیار کرتا تھا اور میراب بھی مجھ سے پیار کرتی تھی اب آپ مزید دیکھیں گے کہ وقاس انیلا وہ کہتا ہے کہ اگر میراب کی یہ بات سچ ہوئی تو میں اسے اپنی بیٹی کبھی بھی نہیں مانوں گا کیونکہ اس نے میری تربیر پر انگلی اٹھائی ہے اب آپ دیکھیں گے کہ وقاس میراب کے گھر جائے گا اور بھابی بیگم کو ہر چیز بتایا گا جس پر وہ کہتی ہے کہ ایسی تو کوئی بات نہیں اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو میراب ہمیں بتا دیتی اور انور بھی اسے کہتا ہے کہ وقاس وہ لڑکا جھوٹ بو رہا ہے اور میراب پر الزام لگا رہا ہے میراب ہماری بیٹی ایسی نہیں ہے اور نہ ہی ایسا کوئی معاملہ ہے اگر ایسا ہوتا تو وہ ہمیں سب کچھ بتا دیتی اسلام علیکم ناظرین تیرے بھی ڈراما گیانے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ نوکرانی آگر گھر میں بتاتی ہے کہ مرتزم صاحب کو ملک کے بیٹے نے فائر مار دیا ہے جس پر میراب کہتی ہے کہ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہی ہوا ہے نہ میں ان کے کھیت میں جاتی ہوں نہ یہ معاملات ہوتے اور وہ یہ بھی کہتی ہے کہ میں نے ہی مرتزم کی گن سے گولیاں نکال دی تھی وہ ان سب معاملات کا ذمہ دار اپنے آپ کو ٹھہرا آ رہی ہوتی ہے دوسری چینی میں آپ دیکھیں گے کہ میراب کا کلاس فلو میراب پہ گھر جاتا ہے اور اس کے باب کہتا ہے کہ میراب کدھر ہے جس پر وہ بتاتے ہیں کہ اس کی تو شادی ہو گئی ہے تو وہ لڑکا اسے کہتا ہے کہ میں اسے پیار کرتا تھا اور میراب بھی مجھ سے پیار کرتی تھی اب آپ مزید دیکھیں گے کہ وقاس انیلا وہ کہتا ہے کہ اگر میراب کی یہ بات سچ ہوئی تو میں اسے اپنی بیٹی کبھی بھی نہیں مانوں گا کیونکہ اس نے میری تربیر پر انگلی اٹھائی ہے اب آپ دیکھیں گے کہ وقاس میراب کے گھر جائے گا اور بھابی بیگم کو ہر چیز بتایا گا جس پر وہ کہتی ہے کہ ایسی تو کوئی بات نہیں ہوئی اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو میراب ہمیں بتا دیتی اور انمر بھی اسے کہتا ہے کہ وقاس وہ لڑکا جھوٹ بو رہا ہے اور میراب پہ الزام لگا رہا ہے میراب ہماری بیٹی ایسی نہیں ہے اور نہ ہی ایسا ہوگی معاملہ ہے اگر ایسا ہوتا تو وہ ہمیں سب کچھ بتا دیتی اسلام علیکم ناظرین تیرے بھی ڈراما کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ نوکرانی آگے گھر میں بتاتی ہے کہ مرتزم صاحب کو ملک کے بیٹے نے فائر مار دیا ہے جس پر میراب کہتی ہے کہ یہ سب کسی میری وجہ سے ہی ہوا ہے نہ میں ان کے کھیت میں جاتی ہوں نہ یہ معاملات ہوتے اور وہ یہ بھی کہتی ہے کہ میں نے ہی مرتزم کی گن سے گولی نکال دی تھی وہ ان سب معاملات کا ذمہ دار اپنے آپ کو ٹھیڑا آ رہی ہوتی ہے دوسری جانبی آپ دیکھیں گے کہ میراب کا کلاس فلو میراب پہ گھر جاتا ہے اور اس کے باب وہ کہتا ہے کہ میراب کدھر ہے جس پر وہ بتاتے ہیں کہ اس کی تو شادی ہو گئی ہے تو وہ لڑکا اسے کہتا ہے کہ میں اسے پیار کرتا تھا اور میراب بھی مجھ سے پیار کرتی تھی اب آپ مزید دیکھیں گے کہ وقاس انیلا وہ کہتا ہے کہ اگر میراب کی یہ بات سچ ہوئی تو میں اسے اپنی بیٹی کبھی بھی نہیں مانوں گا کیونکہ اس نے میری تربیر پر انگلی اٹھائی ہے اب آپ دیکھیں گے کہ وقاس میراب کے گھر جائے گا اور بابی بیگم کو ہر چیز بتایا گا جس پر وہ کہتی ہے کہ ایسی تو کوئی بات نہیں ہوئی اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو میراب ہمیں بتا دیتی اور انور بھی اسے کہتا ہے کہ وقاس وہ لڑکا جھوٹ بور رہا ہے اور میراب پہ الزام لگا رہا ہے میراب ہماری بیٹی ایسی نہیں ہے اور نہ ہی ایسی کوئی معاملہ ہے اگر ایسی ہوتا تو وہ ہمیں سب کچھ بتا دیتی اسلام علیکم ناظرین تیرے بھی ڈراما گیانے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ نوکرانی آگے گھر میں بتاتی ہے کہ مرتزم صاحب کو ملک کے بیٹے نے فائر مار دیا ہے جس پر میراب کہتی ہے کہ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہی ہوا ہے نہ میں ان کے کھیت میں جاتی ہوں نہ یہ معاملات ہوتے اور وہ یہ بھی کہتی ہے کہ میں نے ہی مرتزم کی گن سے گولیاں نکال دی تھی وہ ان سب معاملات کا ذمہ دار اپنے آپ کو ٹھیڑا آ رہی ہوتی ہے دوسری جانبی آپ دیکھیں گے کہ میراب کا کلاس فلو میرے پہ گھر جاتا ہے اور اس کے باپ کہتا ہے کہ میراب کدھر ہے جس پر وہ بتاتے ہیں کہ اس کی تو شادی ہو گئی ہے تو وہ لڑکا اسے کہتا ہے کہ میں اسے پیار کرتا تھا اور میراب بھی مجھ سے پیار کرتی تھی اب آپ مزید دیکھیں گے کہ وقاس انیلہ وہ کہتا ہے کہ اگر میراب کی یہ بات سچ ہوئی تو میں اسے اپنی بیٹی کبھی بھی نہیں مانوں گا کیونکہ اس نے میری تربیر پر انگلی اٹھائی ہے اب آپ دیکھیں گے کہ وقاس میراب کے گھر جائے گا اور بھابی بیگم کو ہر چیز بتایا گا جس پر وہ کہتی ہے کہ ایسی تو کوئی بات نہیں ہوئی اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو میراب ہمیں بتا دیتی اور انور بھی اسے کہتا ہے کہ وقاس وہ لڑکا جھوٹ بھو رہا ہے اور میراب پر الزام لگا رہا ہے میراب ہماری بیٹی ایسی نہیں ہے اور نہ ہی ایسا ہوگی معاملہ ہے اگر ایسا ہوتا تو وہ ہمیں سب کچھ بتا دیتی اسلام علیکم ناظرین تیرے بھی ڈراما گانے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ نوکرانی آگے گھر میں بتاتی ہے کہ مرتزم صاحب کو ملک کے بیٹے نے فائر مار دیا ہے جس پر میراب کہتی ہے کہ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہی ہوا ہے نہ میں ان کے کھیت میں جاتی ہوں نہ یہ معاملات ہوتے اور وہ یہ بھی کہتی ہے کہ میں نے ہی مرتزم کی گن سے گولیں نکال دیتی وہ ان سب معاملات کا ذمہ دار اپنے آپ کو ٹھہر آ رہی ہوتی ہے دوسری جنہی میں آپ دیکھیں گے کہ میراب کا کلاس فلو میرے پر گھر جاتا ہے اور اس کے باپ وہ کہتا ہے کہ میراب کدھر ہے جس پر وہ بتاتے ہیں کہ اس کی تو شادی ہو گئی ہے تو وہ لڑکا اسے کہتا ہے کہ میں اسے پیار کرتا تھا اور میراب بھی مجھ سے پیار کرتی تھی اب آپ مزید دیکھیں گے کہ وقاس انیلا وہ کہتا ہے کہ اگر میراب کی یہ بات سچ ہوئی تو میں اسے اپنی بیٹی کبھی بھی نہیں مانوں گا کیونکہ اس نے میری تربیر پر انگلی اٹھائی ہے اب آپ دیکھیں گے کہ وقاس میراب کے گھر جائے گا اور بھابی بیگم کو ہر چیز بتایا گا جس پر وہ کہتی ہے کہ ایسی تو کوئی بات نہیں اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو میراب ہمیں بتا دیتی اور انور بھی اسے کہتا ہے کہ وقاس وہ لڑکا جھوٹ بور رہا ہے اور میراب پر الزام لگا رہا ہے میراب ہماری بیٹی ایسی نہیں ہے اور نہ ہی ایسا کوئی معاملہ ہے اگر ایسا ہوتا تو وہ ہمیں سب کچھ بتا دیتی اسلام علیکم ناظرین تیرے بھی ڈراما کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ نوکرانی آگے گھر میں بتاتی ہے کہ مرتزم صاحب کو ملک کے بیٹے نے فائر مار دیا ہے جس پر میراب کہتی ہے کہ یہ سب کسی میری وجہ سے ہی ہوا ہے نہ میں ان کے کھیت میں جاتی ہوں نہ یہ معاملات ہوتے اور وہ یہ بھی کہتی ہے کہ میں نے ہی مرتزم کی گن سے گولین کال دیتی وہ ان سب معاملات کا ذمہ دار اپنے آپ کو ٹھیڑا آ رہی ہوتی ہے دوسری جانبی آپ دیکھیں گے کہ میراب کا کلاس فلو میراب پہ گھر جاتا ہے اور اس کے باپ کہتا ہے کہ میراب کدھر ہے جس پر وہ بتاتے ہیں کہ اس کی تو شادی ہو گئی ہے تو وہ لڑکا اسے کہتا ہے کہ میں اسے پیار کرتا تھا اور میراب بھی مجھ سے پیار کرتی تھی اب آپ مزید دیکھیں گے کہ وقاس انیلا وہ کہتا ہے کہ اگر میراب کی یہ بات سچ ہوئی تو میں اسے اپنی بیٹی کبھی بھی نہیں مانوں گا کیونکہ اس نے میری تربیر پر انگلی اٹھائی ہے اب آپ دیکھیں گے کہ وقاس میراب کے گھر جائے گا اور بھابی بیگم کو ہر چیز بتایا گا جس پر وہ کہتی ہے کہ ایسی تو کوئی بات نہیں ہوئی اگر ایسے کوئی بات ہوتی تو میراب ہمیں بتا دیتی اور انمر بھی اسے کہتا ہے کہ وقاس وہ لڑکا جھوٹ بو رہا ہے اور میراب پہ الزام لگا رہا ہے میراب ہماری بیٹی ایسی نہیں ہے اور نہ ہی ایسا کوئی معاملہ ہے اگر ایسا ہوتا تو وہ ہمیں سب کچھ بتا دیتی اسلام علیکم ناظرین تیرے بھی ڈراما گیانے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ نوکرانی آگر گھر میں بتاتی ہے کہ مرتزم صاحب کو ملک کے بیٹے نے فائر مار دیا ہے جس پر میراب کہتی ہے کہ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہی ہوا ہے نہ میں ان کے کھیت میں جاتی ہوں نہ یہ معاملات ہوتے اور وہ یہ بھی کہتی ہے کہ میں نے ہی مرتزم کی گن سے گولیاں نکال دی تھی وہ ان سب معاملات کا ذمہ دار اپنے آپ کو ٹھہرا آ رہی ہوتی ہے دوسری چینی میں آپ دیکھیں گے کہ میراب کا کلاس فلو میرے پہ گھر جاتا ہے اور اس کے باب کہتا ہے کہ میراب کدھر ہے جس پر وہ بتاتے ہیں کہ اس کی تو شادی ہو گئی ہے تو وہ لڑکا اسے کہتا ہے کہ میں اسے پیار کرتا تھا اور میراب ہی مجھ سے پیار کرتی تھی اب آپ مزید دیکھیں گے کہ وقاس انیلا وہ کہتا ہے کہ اگر میراب کی یہ بات سچ ہوئی تو میں اسے اپنی بیٹی کبھی بھی نہیں مانوں گا کیونکہ اس نے میری تربیر پر انگلی اٹھائی ہے اب آپ دیکھیں گے کہ وقاس میراب کے گھر جائے گا اور بابی بیگم کو ہر چیز بتایا گا جس پر وہ کہتی ہے کہ ایسی تو کوئی بات نہیں اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو میراب ہمیں بتا دیتی اور انمر بھی اسے کہتا ہے کہ وقاس وہ لڑکا جھوٹ بو رہا ہے اور میراب پر الزام لگا رہا ہے میراب ہماری بیٹی ایسی نہیں ہے اور نہ ہی ایسا ہوگی معاملہ ہے اگر ایسا ہوتا تو وہ ہمیں سب کچھ بتا دیتی اسلام علیکم ناظرین تیرے بھی ڈراما گانے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ نوکرانی آگے گھر میں بتاتی ہے کہ مرتزم صاحب کو ملک کے بیٹے نے فائر مار دیا ہے جس پر میراب کہتی ہے کہ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہی ہوا ہے نہ میں ان کے خیت میں جاتی ہوں نہ یہ معاملات ہوتے اور وہ یہ بھی کہتی ہے کہ میں نے ہی مرتزم کی گن سے گولی نکال دی تھی وہ ان سب معاملات کا ذمہ دار اپنے آپ کو ٹھیڑا آ رہی ہوتی ہے دوسری جانبی آپ دیکھیں گے کہ میراب کا کلاس فلو میرے پہ گھر جاتا ہے اور اس کے باپ کہتا ہے کہ میراب کدھر ہے جس پر وہ بتاتے ہیں کہ اس کی تو شادی ہو گئی ہے تو وہ لڑکا اسے کہتا ہے کہ میں اسے پیار کرتا تھا اور میراب ہی مجھ سے پیار کرتی تھی اب آپ مزید دیکھیں گے کہ وقاس انیلہ وہ کہتا ہے کہ اگر میراب کی یہ بات سچ ہوئی تو میں اسے اپنی بیٹی کبھی بھی نہیں مانوں گا کیونکہ اس نے میری تربیر پر انگلی اٹھائی ہے اب آپ دیکھیں گے کہ وقاس میراب کے گھر جائے گا اور بھابی بیگم کو ہر چیز بتایا گا جس پر وہ کہتی ہے کہ ایسی تو کوئی بات نہیں ہوئی اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو میراب ہمیں بتا دیتی اور انور بھی اسے کہتا ہے کہ وقاس وہ لڑکا جھوٹ بور رہا ہے اور میراب پر الزام لگا رہا ہے میراب ہماری بیٹی ایسی نہیں ہے اور نہ ہی ایسا ہوگی معاملہ ہے اگر ایسا ہوتا تو وہ ہمیں سب کچھ بتا دیتی اسلام علیکم ناظرین تیرے بھی ڈراما گیانے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ نوکرانی آگے گھر میں بتاتی ہے کہ مرتزم صاحب کو ملک کے بیٹے نے فائر مار دیا ہے جس پر میراب کہتی ہے کہ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہی ہوا ہے نہ میں ان کے کھیٹ میں جاتی ہوں نہ یہ معاملات ہوتے اور وہ یہ بھی کہتی ہے کہ میں نے ہی مرتزم کی گن سے گولیاں نکال دیتی وہ ان سب معاملات کا ذمہ دار اپنے آپ کو ٹھہرا آ رہی ہوتی ہے دوسری جانب آپ دیکھیں گے کہ میراب کا کلاس فلو میرے پر گھر جاتا ہے اور اس کے باپ کہتا ہے کہ میراب کدھر ہے جس پر وہ بتاتے ہیں کہ اس کی تو شادی ہو گئی ہے تو وہ لڑکا اسے کہتا ہے کہ میں اسے پیار کرتا تھا اور میراب بھی مجھ سے پیار کرتی تھی اب آپ مزید دیکھیں گے کہ وقاس انیلا وہ کہتا ہے کہ اگر میراب کی یہ بات سچ ہوئی تو میں اسے اپنی بیٹی کبھی بھی نہیں مانوں گا کیونکہ اس نے میری تربیر پر انگلی اٹھائی ہے اب آپ دیکھیں گے کہ وقاس میراب کے گھر جائے گا اور بھابی بیگم کو ہر چیز بتایا گا جس پر وہ کہتی ہے کہ ایسی تو کوئی بات نہیں ہوئی اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو میراب ہمیں بتا دیتی اور انور بھی اسے کہتا ہے کہ وقاس وہ لڑکا جھوٹ بو رہا ہے اور میراب پر الزام لگا رہا ہے میراب ہماری بیٹی ایسی نہیں ہے اور نہ ہی ایسا کوئی معاملہ ہے اگر ایسا ہوتا تو وہ ہمیں سب کچھ بتا دیتی اسلام علیکم ناظرین تیرے بھی ڈراما گیانے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ نوکرانی آگر گھر میں بتاتی ہے کہ مرتزم صاحب کو ملک کے بیٹے نے فائر مار دیا ہے جس پر میراب کہتی ہے کہ یہ سب کسی میری وجہ سے ہی ہوا ہے نہ میں ان کے کھیت میں جاتی ہوں نہ یہ معاملات ہوتے اور وہ یہ بھی کہتی ہے کہ میں نے ہی مرتزم کی گن سے گولی نکال دیتی وہ ان سب معاملات کا ذمہ دار اپنے آپ کو ٹھہر آ رہی ہوتی ہے دوسری جانب آپ دیکھیں گے کہ میراب کا کلاس فلو میراب پہ گھر جاتا ہے اور اس کے باپ کہتا ہے کہ میراب کدھر ہے جس پر وہ بتاتے ہیں کہ اس کی تو شادی ہو گئی ہے تو وہ لڑکا اسے کہتا ہے کہ میں اسے پیار کرتا تھا اور میراب بھی مجھ سے پیار کرتی تھی اب آپ مزید دیکھیں گے کہ وقاس انیلا وہ کہتا ہے کہ اگر میراب کی یہ بات سچ ہوئی تو میں اسے اپنی بیٹی کبھی بھی نہیں مانوں گا کیونکہ اس نے میری تربیر پر انگلی اٹھائی ہے اب آپ دیکھیں گے کہ وقاس میراب کے گھر جائے گا اور بھابی بیگم کو ہر چیز بتایا گا جس پر وہ کہتی ہے کہ ایسی تو کوئی بات نہیں ہوئی اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو میراب ہمیں بتا دیتی انمر بھی اسے کہتا ہے کہ وقاس وہ لڑکا جھوٹ بور رہا ہے اور میراب پہ الزام لگا رہا ہے میراب ہماری بیٹی ایسی نہیں ہے اور نہ ہی ایسا ہوگی معاملہ ہے اگر ایسا ہوتا تو وہ ہمیں سب کچھ بتا دیتی اسلام علیکم ناظرین تیرے بھی ڈراما کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ نوکرانی آگے گھر میں بتاتی ہے کہ مرتزم صاحب کو ملک کے بیٹے نے فائر مار دیا ہے جس پر میراب کہتی ہے کہ یہ سب کسی میری وجہ سے ہی ہوا ہے نہ میں ان کے کھیٹ میں جاتی ہوں نہ یہ معاملات ہوتے اور وہ یہ بھی کہتی ہے کہ میں نے ہی مرتزم کی گن سے گولیاں نکال دیتی وہ ان سب معاملات کا ذمہ دار اپنے آپ کو ٹھیڑا آ رہی ہوتی ہے دوسری جانبی آپ دیکھیں گے کہ میراب کا کلاس فلو میراب پہ گھر جاتا ہے اور اس کے باپ کہتا ہے کہ میراب کدھر ہے جس پر وہ بتاتے ہیں کہ اس کی تو شادی ہو گئی ہے تو وہ لڑکا اسے کہتا ہے کہ میں اسے پیار کرتا تھا اور میراب بھی مجھ سے پیار کرتی تھی اب آپ مزید دیکھیں گے کہ وقاس انیلا وہ کہتا ہے کہ اگر میراب کی یہ بات سچ ہوئی تو میں اسے اپنی بیٹی کبھی بھی نہیں مانوں گا کیونکہ اس نے میری تربیر پر انگلی اٹھائی ہے اب آپ دیکھیں گے کہ وقاس میراب کے گھر جائے گا اور بھابی بیگم کو ہر چیز بتایا گا جس پر وہ کہتی ہے کہ ایسی تو کوئی بات نہیں ہوئی اگر ایسے کوئی بات ہوتی تو میراب ہمیں بتا دیتی اور انور بھی اسے کہتا ہے کہ وقاس وہ لڑکا جھوٹ بھو رہا ہے اور میراب پہ الزام لگا رہا ہے میراب ہماری بیٹی ایسی نہیں ہے اور نہ ہی ایسے کوئی معاملہ ہے اگر ایسا ہوتا تو وہ ہمیں سب کچھ بتا دیتی اسلام علیکم ناظرین تیرے بھی ڈراما گیانے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ نوکرانی آگے گھر میں بتاتی ہے کہ مرتزم صاحب کو ملک کے بیٹے نے فائر مار دیا ہے جس پر میراب کہتی ہے کہ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہی ہوا ہے نہ میں ان کے کھیت میں جاتی ہوں نہ یہ معاملات ہوتے اور وہ یہ بھی کہتی ہے کہ میں نے ہی مرتزم کی گن سے گولیں نکال دی تھی وہ ان سب معاملات کا ذمہ دار اپنے آپ کو ٹھیرا آ رہی ہوتی ہے دوسری جانب آپ دیکھیں گے کہ میراب کا کلاس فلو میرے پہ گھر جاتا ہے اور اس کے باپ کہتا ہے کہ میراب کدھر ہے جس پر وہ بتاتے ہیں کہ اس کی تو شادی ہو گئی ہے تو وہ لڑکا اسے کہتا ہے کہ میں اسے پیار کرتا تھا اور میراب ہی مجھ سے پیار کرتی تھی اب آپ مزید دیکھیں گے کہ وقاس انیلا وہ کہتا ہے کہ اگر میراب کی یہ بات سچ ہوئی تو میں اسے اپنی بیٹی کبھی بھی نہیں مانوں گا کیونکہ اس نے میری تربیر پر انگلی اٹھائی ہے اب آپ دیکھیں گے کہ وقاس میراب کے گھر جائے گا اور بھابی بیگم کو ہر چیز بتایا گا جس پر وہ کہتی ہے کہ ایسی تو کوئی بات نہیں اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو میراب ہمیں بتا دیتی اور انمر بھی اسے کہتا ہے کہ وقاس وہ لڑکا جھوٹ بور رہا ہے اور میراب پر الزام لگا رہا ہے میراب ہماری بیٹی ایسی نہیں ہے اور نہ ہی ایسی ہوگی معاملہ ہے اگر ایسی ہوتا تو وہ ہمیں سب کچھ بتا دیتی اسلام علیکم ناظرین تیرے بھی ڈراما گانے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ نوکرانی آگے گھر میں بتاتی ہے کہ مرتزم صاحب کو ملک کے بیٹے نے فائر مار دیا ہے جس پر میراب کہتی ہے کہ یہ سب کوئی میری وجہ سے ہی ہوا ہے نہ میں ان کے کھیت میں جاتی ہوں نہ یہ معاملات ہوتے اور وہ یہ بھی کہتی ہے کہ میں نے ہی مرتزم کی گن سے گولیاں نکال دی تھی وہ ان سب معاملات کا ذمہ دار اپنے آپ کو ٹھہرا آ رہی ہوتی ہے دوسری جانبی آپ دیکھیں گے کہ میراب کا کلاس فلو میرے پر گھر جاتا ہے اور اس کے باپ وہ کہتا ہے کہ میراب کدھر ہے جس پر وہ بتاتے ہیں کہ اس کی تو شادی ہو گئی ہے تو وہ لڑکا اسے کہتا ہے کہ میں اسے پیار کرتا تھا اور میراب بھی مجھ سے پیار کرتی تھی اب آپ مزید دیکھیں گے کہ وقاس انیلا وہ کہتا ہے کہ اگر میراب کی یہ بات سچ ہوئی تو میں اسے اپنی بیٹی کبھی بھی نہیں مانوں گا کیونکہ اس نے میری تربیر پر انگلی اٹھائی ہے اب آپ دیکھیں گے کہ وقاس میراب کے گھر جائے گا اور بھابی بیگم کو ہر چیز بتایا گا جس پر وہ کہتی ہے کہ ایسی تو کوئی بات نہیں ہوئی اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو میراب ہمیں بتا دیتی اور انور بھی اسے کہتا ہے کہ وقاس وہ لڑکا جھوٹ بو رہا ہے اور میراب پر الزام لگا رہا ہے میراب ہماری بیٹی ایسی نہیں ہے اور نہ ہی ایسا ہو گئی معاملہ ہے اگر ایسا ہوتا تو وہ ہمیں سب کچھ بتا دیتی اسلام علیکم ناظرین تیرے بھی ڈراما گیانے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ نوکرانی آگر گھر میں بتاتی ہے کہ مرتزم صاحب کو ملک کے بیٹے نے فائر مار دیا ہے جس پر میراب کہتی ہے کہ یہ سب کوئی میری وجہ سے ہی ہوا ہے نہ میں ان کے کھیت میں جاتی ہوں نہ یہ معاملات ہوتے اور وہ یہ بھی کہتی ہے کہ میں نے ہی مرتزم کی گن سے گولیاں نکال دیتی وہ ان سب معاملات کا ذمہ دار اپنے آپ کو ٹھہرا آ رہی ہوتی ہے دوسری جانی میں آپ دیکھیں گے کہ میراب کا کلاس فلو میراب پہ گھر جاتا ہے اور اس کے باپ کہتا ہے کہ میراب کدھر ہے جس پر وہ بتاتے ہیں کہ اس کی تو شادی ہو گئی ہے تو وہ لڑکا اسے کہتا ہے کہ میں اسے پیار کرتا تھا اور میراب بھی مجھ سے پیار کرتی تھی اب آپ مزید دیکھیں گے کہ وقاس انیلا وہ کہتا ہے کہ اگر میراب کی یہ بات سچ ہوئی تو میں اسے اپنی بیٹی کبھی بھی نہیں مانوں گا کیونکہ اس نے میری تربیر پر انگلی اٹھائی ہے اب آپ دیکھیں گے کہ وقاس میراب کے گھر جائے گا اور بھابی بیگم کو ہر چیز بتایا گا جس پر وہ کہتی ہے کہ ایسی تو کوئی بات نہیں ہوئی اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو میراب ہمیں بتا دیتی اور انور بھی اسے کہتا ہے کہ وقاس وہ لڑکا جھوٹ بو رہا ہے اور میراب پہ الزام لگا رہا ہے میراب ہماری بیٹی ایسی نہیں ہے اور نہ ہی ایسا ہوگی معاملہ ہے اگر ایسا ہوتا تو وہ ہمیں سب کچھ بتا دیتی اسلام علیکم ناظرین تیرے بھی ڈراما گیانے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ نوکرانی آگر گھر میں بتاتی ہے کہ مرتزم صاحب کو ملک کے بیٹے نے فائر مار دیا ہے جس پر میراب کہتی ہے کہ یہ سب کسی میری وجہ سے ہی ہوا ہے نہ میں ان کے کھیت میں جاتی ہوں نہ یہ معاملات ہوتے اور وہ یہ بھی کہتی ہے کہ میں نے ہی مرتزم کی گن سے گولی نکال دی تھی وہ ان سب معاملات کا ذمہ دار اپنے آپ کو ٹھیڑا آ رہی ہوتی ہے دوسری چینی میں آپ دیکھیں گے کہ میراب کا کلاس فلو میراب پہ گھر جاتا ہے اور اس کے باب کہتا ہے کہ میراب کدھر ہے جس پر وہ بتاتے ہیں کہ اس کی تو شادی ہو گئی ہے تو وہ لڑکا اسے کہتا ہے کہ میں اسے پیار کرتا تھا اور میراب بھی مجھ سے پیار کرتی تھی اب آپ مزید دیکھیں گے کہ وقاس انیلا وہ کہتا ہے کہ اگر میراب کی یہ بات سچ ہوئی تو میں اسے اپنی بیٹی کبھی بھی نہیں مانوں گا کیونکہ اس نے میری تربیر پر انگلی اٹھائی ہے اب آپ دیکھیں گے کہ وقاس میراب کے گھر جائے گا اور بابی بیگم کو ہر چیز بتایا گا جس پر وہ کہتی ہے کہ ایسی تو کوئی بات نہیں اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو میراب ہمیں بتا دیتی اور انمر بھی اسے کہتا ہے کہ وقاس وہ لڑکا جھوٹ بور رہا ہے اور میراب پہ الزام لگا رہا ہے میراب ہماری بیٹی ایسی نہیں ہے اور نہ ہی ایسا ہوگی معاملہ ہے اگر ایسا ہوتا تو وہ ہمیں سب کچھ بتا دیتی اسلام علیکم ناظرین تیرے بھی ڈراما گانے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ نوکرانی آگے گھر میں بتاتی ہے کہ مرتزم صاحب کو ملک کے بیٹے نے فائر مار دیا ہے جس پر میراب کہتی ہے کہ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہی ہوا ہے نہ میں ان کے خیت میں جاتی ہوں نہ یہ معاملات ہوتے اور وہ یہ بھی کہتی ہے کہ میں نے ہی مرتزم کی گن سے گولیں نکال دیتی وہ ان سب معاملات کا ذمہ دار اپنے آپ کو ٹھہرہ آ رہی ہوتی ہے دوسری جانبی آپ دیکھیں گے کہ میراب کا کلاس فلو میرے پہ گھر جاتا ہے اور اس کے باپو کہتا ہے کہ میراب کدھر ہے جس پر وہ بتاتے ہیں کہ اس کی تو شادی ہو گئی ہے تو وہ لڑکا اسے کہتا ہے کہ میں اسے پیار کرتا تھا اور میراب بھی مجھ سے پیار کرتی تھی اب آپ مزید دیکھیں گے کہ وقاس انیلہ وہ کہتا ہے کہ اگر میراب کی یہ بات سچ ہوئی تو میں اسے اپنی بیٹی کبھی بھی نہیں مانوں گا کیونکہ اس نے میری تربیر پر انگلی اٹھائی ہے اب آپ دیکھیں گے کہ وقاس میراب کے گھر جائے گا اور بھابی بیگم کو ہر چیز بتایا گا جس پر وہ کہتی ہے کہ ایسی تو کوئی بات نہیں ہوئی اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو میراب ہمیں بتا دیتی اور انور بھی اسے کہتا ہے کہ وقاس وہ لڑکا جھوٹ بور رہا ہے اور میراب پر الزام لگا رہا ہے میراب ہماری بیٹی ایسی نہیں ہے اور نہ ہی ایسا ہوگی معاملہ ہے اگر ایسا ہوتا تو وہ ہمیں سب کچھ بتا دیتی اسلام علیکم ناظرین تیرے بھی ڈراما گیانے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ نوکرانی آگے گھر میں بتاتی ہے کہ مرتزم صاحب کو ملک کے بیٹے نے فائر مار دیا ہے جس پر میراب کہتی ہے کہ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہی ہوا ہے نہ میں ان کے کھیٹ میں جاتی ہوں نہ یہ معاملات ہوتے اور وہ یہ بھی کہتی ہے کہ میں نے ہی مرتزم کی گن سے گولیاں نکال دی تھی وہ ان سب معاملات کا ذمہ دار اپنے آپ کو ٹھہرا آ رہی ہوتی ہے دوسری جانب آپ دیکھیں گے کہ میراب کا کلاس فلو میرے پر گھر جاتا ہے اور اس کے باپ کہتا ہے کہ میراب کدھر ہے جس پر وہ بتاتے ہیں کہ اس کی تو شادی ہو گئی ہے تو وہ لڑکا اسے کہتا ہے کہ میں اسے پیار کرتا تھا اور میراب بھی مجھ سے پیار کرتی تھی اب آپ مزید دیکھیں گے کہ وقاس انیلا وہ کہتا ہے کہ اگر میراب کی یہ بات سچ ہوئی تو میں اسے اپنی بیٹی کبھی بھی نہیں مانوں گا کیونکہ اس نے میری تربیر پر انگلی اٹھائی ہے اب آپ دیکھیں گے کہ وقاس میراب کے گھر جائے گا اور بھابی بیگم کو ہر چیز بتایا گا جس پر وہ کہتی ہے کہ ایسی تو کوئی بات نہیں ہوئی اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو میراب ہمیں بتا دیتی اور انور بھی اسے کہتا ہے کہ وقاس وہ لڑکا جھوٹ بو رہا ہے اور میراب پر الزام لگا رہا ہے میراب ہماری بیٹی ایسی نہیں ہے اور نہ ہی ایسا کوئی معاملہ ہے اگر ایسا ہوتا تو وہ ہمیں سب کچھ بتا دیتی اسلام علیکم ناظرین تیرے بھی ڈراما گیانے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ نوکرانی آگر گھر میں بتاتی ہے کہ مرتزم صاحب کو ملک کے بیٹے نے فائر مار دیا ہے جس پر میراب کہتی ہے کہ یہ سب کسی میری وجہ سے ہی ہوا ہے نہ میں ان کے کھیت میں جاتی ہوں نہ یہ معاملات ہوتے اور وہ یہ بھی کہتی ہے کہ میں نے ہی مرتزم کی گن سے گولی نکال دیتی وہ ان سب معاملات کا ذمہ دار اپنے آپ کو ٹھہر آ رہی ہوتی ہے دوسری جانب آپ دیکھیں گے کہ میراب کا کلاس فلو میراب پہ گھر جاتا ہے اور اس کے باپ کہتا ہے کہ میراب کدھر ہے جس پر وہ بتاتے ہیں کہ اس کی تو شادی ہو گئی ہے تو وہ لڑکا اسے کہتا ہے کہ میں اسے پیار کرتا تھا اور میراب بھی مجھ سے پیار کرتی تھی اب آپ مزید دیکھیں گے کہ وقاس انیلا وہ کہتا ہے کہ اگر میراب کی یہ بات سچ ہوئی تو میں اسے اپنی بیٹی کبھی بھی نہیں مانوں گا کیونکہ اس نے میری تربیر پر انگلی اٹھائی ہے اب آپ دیکھیں گے کہ وقاس میراب کے گھر جائے گا اور بھابی بیگم کو ہر چیز بتایا گا جس پر وہ کہتی ہے کہ ایسی تو کوئی بات نہیں ہوئی اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو میراب ہمیں بتا دیتی انمر بھی اسے کہتا ہے کہ وقاس وہ لڑکا جھوٹ بو رہا ہے اور میراب پہ الزام لگا رہا ہے میراب ہماری بیٹی ایسی نہیں ہے اور نہ ہی ایسا ہوگی معاملہ ہے اگر ایسا ہوتا تو وہ ہمیں سب کچھ بتا دیتی اسلام علیکم ناظرین تیرے بھی ڈراما کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ نوکرانی آگے گھر میں بتاتی ہے کہ مرتزم صاحب کو ملک کے بیٹے نے فائر مار دیا ہے جس پر میراب کہتی ہے کہ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہی ہوا ہے نہ میں ان کے کھیٹ میں جاتی ہوں نہ یہ معاملات ہوتے اور وہ یہ بھی کہتی ہے کہ میں نے ہی مرتزم کی گن سے گولیاں نکال دیتی وہ ان سب معاملات کا ذمہ دار اپنے آپ کو ٹھہرا آ رہی ہوتی ہے دوسری جانبی آپ دیکھیں گے کہ میراب کا کلاس فلو میراب پہ گھر جاتا ہے اور اس کے باپ کہتا ہے کہ میراب کدھر ہے جس پر وہ بتاتے ہیں کہ اس کی تو شادی ہو گئی ہے تو وہ لڑکا اسے کہتا ہے کہ میں اسے پیار کرتا تھا اور میراب بھی مجھ سے پیار کرتی تھی اب آپ مزید دیکھیں گے کہ وقاس انیلا وہ کہتا ہے کہ اگر میراب کی یہ بات سچ ہوئی تو میں اسے اپنی بیٹی کبھی بھی نہیں مانوں گا کیونکہ اس نے میری تربیر پر انگلی اٹھائی ہے اب آپ دیکھیں گے کہ وقاس میراب کے گھر جائے گا اور بھابی بیگم کو ہر چیز بتایا گا جس پر وہ کہتی ہے کہ ایسی تو کوئی بات نہیں ہوئی اگر ایسے کوئی بات ہوتی تو میراب ہمیں بتا دیتی اور انور بھی اسے کہتا ہے کہ وقاس وہ لڑکا جھوٹ بھو رہا ہے اور میراب پہ الزام لگا رہا ہے میراب ہماری بیٹی ایسی نہیں ہے اور نہ ہی ایسے کوئی معاملہ ہے اگر ایسا ہوتا تو وہ ہمیں سب کچھ بتا دیتی اسلام علیکم ناظرین تیرے بھی ڈراما گیانے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ نوکرانی آگے گھر میں بتاتی ہے کہ مرتزم صاحب کو ملک کے بیٹے نے فائر مار دیا ہے جس پر میراب کہتی ہے کہ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہی ہوا ہے نہ میں ان کے کھیت میں جاتی ہوں نہ یہ معاملات ہوتے اور وہ یہ بھی کہتی ہے کہ میں نے ہی مرتزم کی گن سے گولیں نکال دی تھی وہ ان سب معاملات کا ذمہ دار اپنے آپ کو ٹھیڑا آ رہی ہوتی ہے دوسری جانب آپ دیکھیں گے کہ میراب کا کلاس فلو میرے پہ گھر جاتا ہے اور اس کے باپ وہ کہتا ہے کہ میراب کدھر ہے جس پر وہ بتاتے ہیں کہ اس کی تو شادی ہو گئی ہے تو وہ لڑکا اسے کہتا ہے کہ میں اسے پیار کرتا تھا اور میراب ہی مجھ سے پیار کرتی تھی اب آپ مزید دیکھیں گے کہ وقاس انیلا وہ کہتا ہے کہ اگر میراب کی یہ بات سچ ہوئی تو میں اسے اپنی بیٹی کبھی بھی نہیں مانوں گا کیونکہ اس نے میری تربیر پر انگلی اٹھائی ہے اب آپ دیکھیں گے کہ وقاس میراب کے گھر جائے گا اور بھابی بیگم کو ہر چیز بتایا گا جس پر وہ کہتی ہے کہ ایسی تو کوئی بات نہیں اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو میراب ہمیں بتا دیتی اور انمر بھی اسے کہتا ہے کہ وقاس وہ لڑکا جھوٹ بور رہا ہے اور میراب پر الزام لگا رہا ہے میراب ہماری بیٹی ایسی نہیں ہے اور نہ ہی ایسی ہوگی معاملہ ہے اگر ایسی ہوتا تو وہ ہمیں سب کچھ بتا دیتی اسلام علیکم ناظرین تیرے بھی ڈراما کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ نوکرانی آگے گھر میں بتاتی ہے کہ مرتزم صاحب کو ملک کے بیٹے نے فائر مار دیا ہے جس پر میراب کہتی ہے کہ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہی ہوا ہے نہ میں ان کے کھیٹ میں جاتی ہوں نہ یہ معاملات ہوتے اور وہ یہ بھی کہتی ہے کہ میں نے ہی مرتزم کی گن سے گولیاں نکال دیتی وہ ان سب معاملات کا ذمہ دار اپنے آپ کو ٹھیرا آ رہی ہوتی ہے دوسری جانبی آپ دیکھیں گے کہ میراب کا کلاس فلو میرے پر گھر جاتا ہے اور اس کے باپو کہتا ہے کہ میراب کدھر ہے جس پر وہ بتاتے ہیں کہ اس کی تو شادی ہو گئی ہے تو وہ لڑکا اسے کہتا ہے کہ میں اسے پیار کرتا تھا اور میراب بھی مجھ سے پیار کرتی تھی اب آپ مزید دیکھیں گے کہ وقاس انیلا وہ کہتا ہے کہ اگر میراب کی یہ بات سچ ہوئی تو میں اسے اپنی بیٹی کبھی بھی نہیں مانوں گا کیونکہ اس نے میری تربیر پر انگلی اٹھائی ہے اب آپ دیکھیں گے کہ وقاس میراب کے گھر جائے گا اور بھابی بیگم کو ہر چیز بتایا گا جس پر وہ کہتی ہے کہ ایسی تو کوئی بات نہیں ہوئی اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو میراب ہمیں بتا دیتی اور انور بھی اسے کہتا ہے کہ وقاس وہ لڑکا جھوٹ بو رہا ہے اور میراب پر الزام لگا رہا ہے میراب ہماری بیٹی ایسی نہیں ہے اور نہ ہی ایسا ہو گئی معاملہ ہے اگر ایسا ہوتا تو وہ ہمیں سب کچھ بتا دیتی اسلام علیکم ناظرین تیرے بھی ڈراما گیانے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ نوکرانی آگر گھر میں بتاتی ہے کہ مرتزم صاحب کو ملک کے بیٹے نے فائر مار دیا ہے جس پر میراب کہتی ہے کہ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہی ہوا ہے نہ میں ان کے کھیت میں جاتی ہوں نہ یہ معاملات ہوتے اور وہ یہ بھی کہتی ہے کہ میں نے ہی مرتزم کی گن سے گولیاں نکال دیتی وہ ان سب معاملات کا ذمہ دار اپنے آپ کو ٹھہرا آ رہی ہوتی ہے دوسری چینی میں آپ دیکھیں گے کہ میراب کا کلاس فلو میراب پہ گھر جاتا ہے اور اس کے باب کہتا ہے کہ میراب کدھر ہے جس پر وہ بتاتے ہیں کہ اس کی تو شادی ہو گئی ہے تو وہ لڑکا اسے کہتا ہے کہ میں اسے پیار کرتا تھا اور میراب بھی مجھ سے پیار کرتی تھی اب آپ مزید دیکھیں گے کہ وقاس انیلا وہ کہتا ہے کہ اگر میراب کی یہ بات سچ ہوئی تو میں اسے اپنی بیٹی کبھی بھی نہیں مانوں گا کیونکہ اس نے میری تربیر پر انگلی اٹھائی ہے اب آپ دیکھیں گے کہ وقاس میراب پہ گھر جائے گا اور بھابی بیگم کو ہر چیز بتایا گا جس پر وہ کہتی ہے کہ ایسی تو کوئی بات نہیں ہوئی اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو میراب ہمیں بتا دیتی اور انمر بھی اسے کہتا ہے کہ وقاس وہ لڑکا جھوٹ بو رہا ہے اور میراب پہ الزام لگا رہا ہے میراب ہماری بیٹی ایسی نہیں ہے اور نہ ہی ایسا ہوگی معاملہ ہے اگر ایسا ہوتا تو وہ ہمیں سب کچھ بتا دیتی اسلام علیکم ناظرین تیرے بھی ڈراما گیانے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ نوکرانی آگے گھر میں بتاتی ہے کہ مرتزم صاحب کو ملک کے بیٹے نے فائر مار دیا ہے جس پر میراب کہتی ہے کہ یہ سب کسی میری وجہ سے ہی ہوا ہے نہ میں ان کے کھیت میں جاتی ہوں نہ یہ معاملات ہوتے اور وہ یہ بھی کہتی ہے کہ میں نے ہی مرتزم کی گن سے گولی نکال دی تھی وہ ان سب معاملات کا ذمہ دار اپنے آپ کو ٹھیڑا آ رہی ہوتی ہے دوسری جانبی آپ دیکھیں گے کہ میراب کا کلاس فلو میراب پہ گھر جاتا ہے اور اس کے باپ کو کہتا ہے کہ میراب کدھر ہے جس پر وہ بتاتے ہیں کہ اس کی تو شادی ہو گئی ہے تو وہ لڑکا اسے کہتا ہے کہ میں اسے پیار کرتا تھا اور میراب بھی مجھ سے پیار کرتی تھی اب آپ مزید دیکھیں گے کہ وقاس انیلا وہ کہتا ہے کہ اگر میراب کی یہ بات سچ ہوئی تو میں اسے اپنی بیٹی کبھی بھی نہیں مانوں گا کیونکہ اس نے میری تربیر پر انگلی اٹھائی ہے اب آپ دیکھیں گے کہ وقاس میراب کے گھر جائے گا اور بھابی بیگم کو ہر چیز بتایا گا جس پر وہ کہتی ہے کہ ایسی تو کوئی بات نہیں ہوئی اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو میراب ہمیں بتا دیتی اور انور بھی اسے کہتا ہے کہ وقاس وہ لڑکا جھوٹ بور رہا ہے اور میراب پہ الزام لگا رہا ہے میراب ہماری بیٹی ایسی نہیں ہے اور نہ ہی ایسی کوئی معاملہ ہے اگر ایسی ہوتا تو وہ ہمیں سب کچھ بتا دیتی اسلام علیکم ناظرین تیرے بھی ڈراما گیانے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ نوکرانی آگے گھر میں بتاتی ہے کہ مرتزم صاحب کو ملک کے بیٹے نے فائر مار دیا ہے جس پر میراب کہتی ہے کہ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہی ہوا ہے نہ میں ان کے کھیت میں جاتی ہوں نہ یہ معاملات ہوتے اور وہ یہ بھی کہتی ہے کہ میں نے ہی مرتزم کی گن سے گولیاں نکال دیتی وہ ان سب معاملات کا ذمہ دار اپنے آپ کو ٹھیڑا آ رہی ہوتی ہے دوسری جانبی آپ دیکھیں گے کہ میراب کا کلاس فلو میرے پر گھر جاتا ہے اور اس کے باپ کہتا ہے کہ میراب کدھر ہے جس پر وہ بتاتے ہیں کہ اس کی تو شادی ہو گئی ہے تو وہ لڑکا اسے کہتا ہے کہ میں اسے پیار کرتا تھا اور میراب بھی مجھ سے پیار کرتی تھی اب آپ مزید دیکھیں گے کہ وقاس انیلہ وہ کہتا ہے کہ اگر میراب کی یہ بات سچ ہوئی تو میں اسے اپنی بیٹی کبھی بھی نہیں مانوں گا کیونکہ اس نے میری تربیر پر انگلی اٹھائی ہے اب آپ دیکھیں گے کہ وقاس میراب کے گھر جائے گا اور بھابی بیگم کو ہر چیز بتایا گا جس پر وہ کہتی ہے کہ ایسی تو کوئی بات نہیں ہوئی اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو میراب ہمیں بتا دیتی اور انور بھی اسے کہتا ہے کہ وقاس وہ لڑکا جھوٹ بور رہا ہے اور میراب پر الزام لگا رہا ہے میراب ہماری بیٹی ایسی نہیں ہے اور نہ ہی ایسا ہوگی معاملہ ہے اگر ایسا ہوتا تو وہ ہمیں سب کچھ بتا دیتی اسلام علیکم ناظرین تیرے بھی ڈراما گانے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ نوکرانی آگے گھر میں بتاتی ہے کہ مرتزم صاحب کو ملک کے بیٹے نے فائر مار دیا ہے جس پر میراب کہتی ہے کہ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہی ہوا ہے نہ میں ان کے کھیت میں جاتی ہوں نہ یہ معاملات ہوتے اور وہ یہ بھی کہتی ہے کہ میں نے ہی مرتزم کی گن سے گولیں نکال دیتی وہ ان سب معاملات کا ذمہ دار اپنے آپ کو ٹھہر آ رہی ہوتی ہے دوسری جنہی میں آپ دیکھیں گے کہ میراب کا کلاس فلو میرے پر گھر جاتا ہے اور اس کے باپ وہ کہتا ہے کہ میراب کدھر ہے جس پر وہ بتاتے ہیں کہ اس کے تو شادی ہو گئی ہے تو میں اسے اپنی بیٹی کبھی بھی نہیں مانوں گا کیونکہ اس نے میری تربیر پر انگلی اٹھائی ہے اب آپ دیکھیں گے کہ وقاس میراب کے گھر جائے گا اور بھابی بیگم کو ہر چیز بتایا گا جس پر وہ کہتی ہے کہ ایسی تو کوئی بات نہیں اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو میراب ہمیں بتا دیتی اور انور بھی اسے کہتا ہے کہ وقاس وہ لڑکا جھوٹ بور رہا ہے اور میراب پر الزام لگا رہا ہے میراب ہماری بیٹی ایسی نہیں ہے اور نہ ہی ایسا ہوگی معاملہ ہے اگر ایسا ہوتا تو وہ ہمیں سب کچھ بتا دیتی اسلام علیکم ناظرین تیرے بھی ڈراما گانے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ نوکرانی آگے گھر میں بتاتی ہے کہ مرتزم صاحب کو ملک کے بیٹے نے فائر مار دیا ہے جس پر میراب کہتی ہے کہ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہی ہوا ہے نہ میں ان کے کھیت میں جاتی ہوں نہ یہ معاملات ہوتے اور وہ یہ بھی کہتی ہے کہ میں نے ہی مرتزم کی گن سے گولیاں نکال دیتی وہ ان سب معاملات کا ذمہ دار اپنے آپ کو ٹھیڑا آ رہی ہوتی ہے دوسری جانبی آپ دیکھیں گے کہ میراب کا کلاس فلو میرے پہ گھر جاتا ہے اور اس کے باپ کہتا ہے کہ میراب کدھر ہے جس پر وہ بتاتے ہیں کہ اس کی تو شادی ہو گئی ہے تو وہ لڑکا اسے کہتا ہے کہ میں اسے پیار کرتا تھا اور میراب بھی مجھ سے پیار کرتی تھی اب آپ مزید دیکھیں گے کہ وقاس انیلہ وہ کہتا ہے کہ اگر میراب کی یہ بات سچ ہوئی تو میں اسے اپنی بیٹی کبھی بھی نہیں مانوں گا کیونکہ اس نے میری تربیر پر انگلی اٹھائی ہے اب آپ دیکھیں گے کہ وقاس میراب کے گھر جائے گا اور بھابی بیگم کو ہر چیز بتایا گا جس پر وہ کہتی ہے کہ ایسی تو کوئی بات نہیں ہوئی اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو میراب ہمیں بتا دیتی اور انور بھی اسے کہتا ہے کہ وقاس وہ لڑکا جھوٹ بور رہا ہے اور میراب پر الزام لگا رہا ہے میراب ہماری بیٹی ایسی نہیں ہے اور نہ ہی ایسا ہوگی معاملہ ہے اگر ایسا ہوتا تو وہ ہمیں سب کچھ بتا دیتی اسلام علیکم ناظرین تیرے بھی ڈراما گیانے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ نوکرانی آگے گھر میں بتاتی ہے کہ مرتزم صاحب کو ملک کے بیٹے نے فائر مار دیا ہے جس پر میراب کہتی ہے کہ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہی ہوا ہے نہ میں ان کے کھیت میں جاتی ہوں نہ یہ معاملات ہوتے اور وہ یہ بھی کہتی ہے کہ میں نے ہی مرتزم کی گن سے گولیاں نکال دی تھی وہ ان سب معاملات کا ذمہ دار اپنے آپ کو ٹھہرا آ رہی ہوتی ہے دوسری چینی میں آپ دیکھیں گے کہ میراب کا کلاس فلو میرے پر گھر جاتا ہے اور اس کے باپ کہتا ہے کہ میراب کدھر ہے جس پر وہ بتاتے ہیں کہ اس کی تو شادی ہو گئی ہے تو وہ لڑکا اسے کہتا ہے کہ میں اسے پیار کرتا تھا اور میراب بھی مجھ سے پیار کرتی تھی اب آپ مزید دیکھیں گے کہ وقاس انیلا وہ کہتا ہے کہ اگر میراب کی یہ بات سچ ہوئی تو میں اسے اپنی بیٹی کبھی بھی نہیں مانوں گا کیونکہ اس نے میری تربیر پر انگلی اٹھائی ہے اب آپ دیکھیں گے کہ وقاس میراب کے گھر جائے گا اور بھابی بیگم کو ہر چیز بتایا گا جس پر وہ کہتی ہے کہ ایسی تو کوئی بات نہیں اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو میراب ہمیں بتا دیتی اور انمر بھی اسے کہتا ہے کہ وقاس وہ لڑکا جھوٹ بو رہا ہے اور میراب پر الزام لگا رہا ہے میراب ہماری بیٹی ایسی نہیں ہے اور نہ ہی ایسا کوئی معاملہ ہے اگر ایسا ہوتا تو وہ ہمیں سب کچھ بتا دیتی اسلام علیکم ناظرین تیرے بھی ڈراما گیانے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ نوکرانی آگے گھر میں بتاتی ہے کہ مرتزم صاحب کو ملک کے بیٹے نے فائر مار دیا ہے جس پر میراب کہتی ہے کہ یہ سب کسی میری وجہ سے ہی ہوا ہے نہ میں ان کے خیت میں جاتی ہوں نہ یہ معاملات ہوتے اور وہ یہ بھی کہتی ہے کہ میں نے ہی مرتزم کی گن سے گولی نکال دیتی وہ ان سب معاملات کا ذمہ دار اپنے آپ کو ٹھہر آ رہی ہوتی ہے دوسری جانبی آپ دیکھیں گے کہ میراب کا کلاس فلو میراب پہ گھر جاتا ہے اور اس کے باپ کہتا ہے کہ میراب کدھر ہے جس پر وہ بتاتے ہیں کہ اس کی تو شادی ہو گئی ہے تو وہ لڑکا اسے کہتا ہے کہ میں اسے پیار کرتا تھا اور میراب بھی مجھ سے پیار کرتی تھی اب آپ مزید دیکھیں گے کہ وقاس انیلا وہ کہتا ہے کہ اگر میراب کی یہ بات سچ ہوئی تو میں اسے اپنی بیٹی کبھی بھی نہیں مانوں گا کیونکہ اس نے میری تربیر پر انگلی اٹھائی ہے اب آپ دیکھیں گے کہ وقاس میراب کے گھر جائے گا اور بھابی بیگم کو ہر چیز بتایا گا جس پر وہ کہتی ہے کہ ایسی تو کوئی بات نہیں ہوئی اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو میراب ہمیں بتا دیتی انور بھی اسے کہتا ہے کہ وقاس وہ لڑکا جھوٹ بو رہا ہے اور میراب پہ الزام لگا رہا ہے میراب ہماری بیٹی ایسی نہیں ہے اور نہ ہی ایسے ہوگی معاملہ ہے اگر ایسا ہوتا تو وہ ہمیں سب کچھ بتا دیتی